ہیلو فرنڈز مرحبا ہیلوٹیوب چینل رامکرافٹ پوائنٹ میں آج آپ کو جھاڑو کی سیکو سے ایک ہٹ بنا کے یا مکان یا آپ اسے ہاؤس کہہ سکتے ہو اس کا یوز کروں گا اور موسری سارا کا سارا جو یہ موڈل ہے وہ جھاڑو کی سیکو سے بنایا جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا مکان جھاڑو کی سیکو سے بنا ہوا ہے سب سے پہلے ہم ایک جھاڑو لیں گے اس کے سیکے نکال دیں گے اور جو اس کے سیکے ہیں ان کو ہم چھیلیں گے اس سے پہلے ہم ایک مکان کا سٹیکچر بنائیں گے ٹریکٹنگل پیس میں اور آپ دیکھ رہے ہو یہ دروازے میں کاٹ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کے بندو کو کاٹا جائے گا اور اسی پرکار سے ایک پیس ہو رہا اور یہ دوسرا آپ کا جو وال ہوتی سائل والی وہ اس کے کھڑ کے ہم نے کاٹ دی ہے اس پرکار سے ہم جھاڑو کی جو سیکے ہیں اس کو کٹر سے تھرمکور کٹر سے میں چھیل لاؤں تاکہ چھیلنے کے بعد یہ بلکل کلین دکھائی دے اور جو یہ چھیلن بچی ہے اس چھیلن کا ہم بعد میں ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کا ہم گھاس بنائیں گے اور یا اس کا وہ گھاس بنائیں گے اس کو پیڑ پیر لگائیں گے یا پتیں بنا سکتے اب میں ریٹنگل پیسے فیو کو لگا رہا ہوں اور اس پر ہم بڑے ہی طریقے سے کرینے سے جھاڑو کی جو ہم نے سیکے چھیل لکھی ہیں ان کا بیوز کریں گے اور اس کا بیوز کریں گے اب ہم اسے کٹر سے کٹیں گے یہ بیوزلی کی تار کو کٹنے کا کٹر ہوتا ہے اور میں اس کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ اسے جھاڑو کیسے کے بہت جلدی کٹ جاتی ہیں بینا زیادہ کوشش کی ہوئے اور اس کو اس پرکار سے کٹنا ہے آپ کو اور یہ ہمارا جو مکان کا جو آگے بارا پورشن ہے دروازہ کھڑکی وہ تیار ہو جاتے ہیں اس پرکار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیڈ والا اندر والا پورشن ہے اس کے سیکے دکھائی دیتی ہیں اور یہ شو اسے بگڑ جاتی ہے تو میں اس کو اندر بھی اس کے سیکے لگا رہا ہوں یہ پرفیکٹ دکھائیتا ہے یہ میں تھرمکول کٹو سے پھر اس کو چھیل لاؤں کہ جو سیک اوبر کھا بڑھوٹی ہیں وہ سب ایک پل ہو جاتی ہیں اور یہ بہت ایک پل سرپیس بن جاتا ہے اس کا اب اس کے وجہ تھوڑی تھوڑی جو اس کے پارٹیکلز بچے جاتے ہیں اس کو ساپ کرنے کے لئے میں ٹوٹھ برس کا یوز کر رہا ہوں اب ہم کیا کریں گے جو مکان کا جو پورا جو اس کے والس کو فی بکول سے ایک کاغت میں پیس کر کے اس کو اس پرکار سے جوڑ دیں گے اب میں مکان کی جو چھت ہے اس کے لئے دو مہنے پیس لے اور یہ اس کے پیچھے سے میں نے یہ جھاڑک سیکوں کا یوز کر دیا ہے اور اب ہم اسے مکان کی چھت اس پرکار سے لگا دیں گے اب ہم ایک ریکٹنگل پیچھ لیں گے اور یہ ٹوٹی ون سینٹی میٹر اور ٹوٹین سینٹی میٹرز کا لیندھنڈ بریتھ ہے اس سے پھر سے ہم جھاڑک سیکوں کو یوز کریں گے اور پھوی بکول لگانے کے بعد اس پرکار سے ہی دکھائی دیتا ہے اب میں آپ کو جھاڑک سیکوں سے پیڑ بنا کے دکھاؤں گا پیڑ کیسے بننے سب سے پر ہم نے پانک چھ ساتھ قریبا جھاڑک سیکی لینی ہے اور ان کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد بھار سے میں نے ایک آگش لگا دیا تاکہ ہیڑڑو لینا اور اس پرکار سے ہم نے اسے توڑنا نہیں بلکہ دھیرے دیرے ناکھون کی ہیلپ سے اور اس کو موٹے جانا ہے بینڈ کرنا ہے اسے اور یہ اس کی برانچز بن رہی ہیں تو اس پرکار سے آپ کو توڑنا نہیں بلکہ بینڈ کرنا ہے ناکھون سے ہلکے سے اور آپ دیکھ رہے یہ پیڑ کا سٹیکچر بننے لگ گیا ہے یہ دیکھو ایک سٹا میں باہر نکال دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے نیچے ویس پہ ایک اس پرکار سے جس میں رکھنا یہ میں بنا رہا ہوں اب ہم کیا کریں گے ایک پیپر پر سین کے پیسٹ کر دیں گے اور سوکھنے کے بعد ان کو سیجر سے کٹیں گے اور یہ ہم اس کے بعد اس سے چیئر بنائیں گے تو اس پرکار آپ ایک کو اپلائے کر کے اور اس پرکار سے ہم سیٹ بنائیں گے اس کا بیک سائیڈ بنائیں گے یہ چیئر بہت چھوٹی دیکھ رہے ہیں میرے ناکھون کے برابر آپ کو چیئر دکھائی دے رہی ہے جیتے میرا تھم نیل ہے لگ بھگ اتنی چھوٹی چیئر کی سیٹ ہے یہ اب ہم اس چیئر کی لیک بنائیں گے تھوڑا پیپر پر پر کر کے ایل شیپ میں ہم نے ایک سی کے لیے ہیں دو سی کے لیے ہیں اور اس پرکار سے ہم نے ایل شیپ میں اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس پرکار سے آپ کی یہ چیئر تیار ہو جاتی ہے اسی پرکار سے ہم اور بھی چیئر بنا سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ چیئر بن کے تیار ہو گی ہیں اور ایک ہم ٹیبل بھی بنائیں گے اور ٹیبل بھی اسی طرح سے بن جائے گا بڑا ایزی سے یہ ٹیبل آپ کے سامنے بن گیا اور اس ٹیبل چیئرز کو ہم گھر کے آنگن میں رکھ سکتے ہیں تو اب ہم ایک کون بنائیں گے اور یہ کون کے اوپر ہم فیو کو لیپ لائے کریں گے اور چھوٹی چھوٹی جو جھاڑوں کی سیکھیں ہیں انہیں اس پر پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد یہ دھیری دھیری اس کو پیسٹ کریں گے اور اس پرکار سے چھتری بن گئی اب ہم پیڑ کے جو لیپس ہوتی ہیں یا اسے بنائیں گے تو ہم نے جو جھاڑوں کی سیکھوں سے جو ویسٹ میٹل بنا اس کا یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم گرین کرر مکس کر دیں گے تھوڑا سا دارک گرین بھی اس میں ملا دیں گے اور کچھ کچھ یلو اس میں ملا دیں گے اس کے بعد ایک گھنٹے سوکھنے کے بعد ہم اس گھاس کو یا جو ہرا میٹریل گرین میٹریل اس کو جھاڑوں کی سیکھ کے جو ٹہنی ہے ان پر فیوکوں سے پیسٹ کرتے جائیں گے اب میں نے ایک لائٹ گرین پاورڈر بنایا ہے یہ پاورڈر ہم کیا کریں گے اس کے پیڑ کے اوپر فیوکوں کو لائپ لائے کر کے اس کو بھی ہلک ہلکا چھڑک دیں گے اس پرکار سے اور اس پرکار آپ دے سکتے ہیں یہ پیڑ کتنا ریل دکھائی دے رہا ہے اور اب یہ جھاڑوں کی سیکھوں سے فینسنگ بن گئی پھر مکان کے نیچے بیس بنانے کے لیے ہم اس کو اٹھانے کے لیے اس کے نیچے پھر ڈیٹھ سینٹی میٹر کا اونچھی ایک بیس بنائیں گے اب میں گھر کا آنگل بنا رہا ہوں یہ یو شیپ میں بنایا جا اور لیپٹ سائیڈ میں ایک ریکٹنگل پیس کا پیس بنا کے میں رکھا ہوا ہے اب ہم اس مکان کی چمنی کو لگا دیں گے یہ پہلے بنا رکھی ہے اب ہم گھر کے آنگل پر گلو لگائیں گے اور اس کے بعد پر گھاس لگائیں گے جو گھاس ہے وہ بھی ہم نے جھاڑوں کی سیکھوں سے بنا رکھی ہے اور اس پرکار سے یہ ریل گھاس دکھائی دیتی ہے اب ہم چہر کے جو نیچے اس کے فیوکول اپلائے کر کے اور اسے ایک ایک کر کے گو پیسٹ کر دیں گے اس پرکار سے ہم مکان کے چاروں طرف گرین گھاس لگا دیں گے ساتھ میں جو ہم نے فینسک بنائی ہے اس کو بھی ہم پیسٹ کرتے جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں چھتری ہم نے بنائی تھی اس کو بھی ہم پروپر پلیس میں لگا دیں گے یہ اس پرکار سے ہم نے لیپٹ سائیڈ میں لگا دیئے اور اس کے بعد ہم پیڑ لگائیں گے پیڑ کو ہم رائٹ سائیڈ میں اس کو لگا دیں گے اور اس کو ہم سیڈی لگا دیں گے یہ سیڈی میں نے اوریڈی بنا رکھی پہلے سے اسے ہم اس پرکار سے لگا دیں گے اور یہ فینسنگ جو بنائی ہے اسے بھی ہم لگا دیں گے اس پرکار سے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ موڈل اس پرکار سے دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور ساری جھاڑوں کے سیکھوں کا اس میں یوز کر رکھا ہے اور تھوڑا بہت اوپر نیچے کہیں پہ بیس بنانے کے لئے کارڈ بورڈ کا یوز کیا ہے otherwise سارا کام اس میں جھاڑوں کے سیکھوں کا ہوا ہے تو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مکان کیسا دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کو یہ موڈل پسند آیا ہو تو پلیز لائک بٹن لبائیں اور میرے چینل راما کر اپنے پائنٹ کو بھی سبسکرائب کریں بہت بہت دانیوات بہت دانیوات مک�을 بہت دانیوات بہتدان جوز بہت دانیوات موسیقی